اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور ہم لگ بھی سب لوگ خیریت سے ہیں اور آپ سب کے رمضان اور ہمارے رمضان بہت اچھے سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور اللہ پاک ہمارے روزوں و عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے آج آپ کے لئے جو ریسپی لے کے ہے اسے پاند پرنٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اور لاہور کی مشہور ریسپی ہے چنل چارٹ کی ریسپی ہے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ انہیں ایک پیالی وائٹ چنوں کی لے لی ہے جس کو ہم نے پانی میں نمک ڈال کے بوائل کر لیا اور اسی طرح ہم نے ایک پاؤں ہمارے آلو ہیں جو ہم نے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے اس کو ہم نے پانی میں نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اور ایک چمڑا ایک جو ہے وہ تماتر ہیں ہم نے اس کو کیوب میں کٹ لیا ہے ہری مرچے ہیں بن گو بھی ہے اور اس��ی طرح پیاز ہیں وہ بھی ہم نے کٹ لیا ہے اور یہ ہری مرچے پدینہ اور دھنیا کا پیسٹ ہے جو کہ ہم نے اکھتا اس کو مکس کر لیا اور اس کا پیسٹ لیا ہے اور اسی طرح کی ہمارے پاس جو ہے وہ املی کا پلپ ہے اور ایک پاؤں جو ہے وہ ہم نے دہن کیا لیا ہے اس کو ہم نے اچھی سا سے پھینٹ لیا ہے شامل کرنے ہیں şیچونٹا ہے اس کے ساتھبریں شامل کر اٹھے لئے ملتے ہو سور کر کیا مبتابق ٹھیکٹی وہ پیاظتد کونٹا ہے اور بندگو بی سر کللا کیا بیان بھی ہم نے زیادہ شامل کر لیا اس کے اندر اور یہ جو ہم نے پیش تیار کر کے رکھا ہے ہاری مرچیں پدینہ اور دھنیہ کا پیش ہے یہ یہ ہم نے حسب الزائقہ حسب الزورت استعمال کرنا ہے آپ تکہ کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ شامل کر لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے املی کا پلپ شامل کرنا ہے اور تھوڑا سا ہم نے بچا کر رکھ لیا کہ گارنشن کے طور پر استعمال ہوگا اور یہ بھونا ہوا کٹا ہوا زیرا اور کالی مرچ جو ہے وہ ہم نے اس کے شامل کی ہے ہم سائٹ پر کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے یہ پھنٹا ہوا دہی ہے اور ہم نے اس کے اندر جو ہے اس کو شامل کر لیا ہے اس میں سے ہم نے تھوڑا بچا کر رکھ لیا ہے کہ ہم اس کے اوپر گارنشنگ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ لوگ جو ہے میری ریسیپی کو دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آپ فالو بھی کرتے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اس کو بنا کر دیکھتے بھی ہوں گے اور مجھے پیارا سا کومنٹس بھی کر دیا کریں کیونکہ آپ کے جو کومنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے لیے ہوتے ہیں اور بہت شکریہ کہ جن لوگوں نے جو مجھے کومنٹس کرتے ہیں مجھے سبسکرائب کر لیا ہے بہت شکریہ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور یہی تو ہے جو ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے انام ہوتا ہے ہمارے کام کا تو آپ لوگ پسند کرتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہ دیکھیں کہ بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر باقی کی انگریڈنٹس اپنے شامل کرنے ہیں تو یہ مکمل نہیں ہوا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے حضبی ضرورت جو ہے وہ چاٹ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کرنا ہے کمیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو ہوتا سک پسند کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے ہم نے اپنے آب کٹی ہوئی مرچیں جو ہیں وہ اپنے ذائقے اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ چاہیں تو آپ استعمال کرنے ہیں ادر وائد آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم نے شامل کر لی ہیں تو یہ آپ کے ٹیسٹ پر ہے کہ آپ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں لال مرچوں کے ساتھ کے نہیں اگر آپ نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ اس کو سکپ کر لیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ ہماری لہوری چنہ چارٹ جو کہ بہت مشہور ہے اور اس کو ہم استیار کر رہے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری لہوری چنہ چارٹ پانچ منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اور اپنے گھر میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور یہ دیکھیں اب یہ مکمل طور پر مکس ہو گئی اور اس کے اوپر جو ہم نے دہیں بچا کر رکھا تھا گارنیشنگ کے طور پر ہم نے اس کے اوپر شامل کر دیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا ذائقے دار یہ لگ رہا ہے چنہ چارٹ ہمارا اور اس کے اوپر جو امدی کا پلپ ہم نے بچا کر رکھا تھا وہ بھی ہم نے شامل کر دیا ہے اور یہ ہمارا چنہ چارٹ مکمل طور پر تیار ہے پانچ منٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ ہم درمیان میں ہمیں خالی جگہ لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ دھنیا کاٹ کر وہ بھی شامل کر لیا کہ مجھے تھوڑا سا ہرہ برہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو چارٹ پسند ہے تو یہ دیکھیں یہ ریسپی جو ہے مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے اور میری جو ہے وہ ریسپی کیا آپ فالو کیا کریں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور اگر میرے چینل پر فرس ٹرائم آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں تم مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ